پاکستان یعنی وہ ایک سوچ کا نام ہے نظریہ کا نام ہے جس نظریہ کو میں مانتا ہوں جس نظریہ کو پاکستان کی بائیس کروڑ عوام مانتی ہے اور انشاءاللہ ہم اس نظریہ پر چلتے ہیں یہ امریکہ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک قوم اور عوام کو بیج دیا اس عوام کو غلام بنانا چاہتی ہے ہم وہ قوم ہیں جو دوسروں کی جنگوں پر استعمال ہوئے ہیں ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نمبر ون ہیں ہم آج تک امریکہ کی وجہ سے نہ سیریا لیبیا ایران عراق برما سب تباہ ہوگئے کسی ایک کو نہیں بچا سکے ہم خود کو نہیں بچا سکے ایک شخص ہے جس نے ہمیں مستقبل دکھایا ہم میں آزادی کی روپ ہوں کی اس کو گرانے چلے ہیں یہ چودہ پارٹیاں لوٹے چور لچکے اور ساتھ میں افسوس اس چیز پر ہوتا ہے کہ ہماری عدلیہ وہ شیر ہے انصاف جب کوٹ میں نہیں ملے گا انصاف جب عدالت میں نہیں ملے گا تو ہم انصاف کہاں سے پھر وہ ہوتے کہ لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں اور خون خرابہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ سب سے بڑی زیادی سپریم کوٹ نے کی ہے یہ امریکہ کے دلالوں نے کی ہے بغیرتوں نے کی ہے ملک بیج دی ہے میں ایک آزاد اور خودمختار انسان ہوں میری قوم خودمختار ہے ہم سب خودمختار ہیں ہم ایسے لوٹو اور بغیرتوں کے پیچھے کبھی نہیں رہیں گے ہمارا سربراہ عمران خان تھا انشاءاللہ عمران خان ہے رہے گا دوزار اٹھارہ میں ہم نے پسینہ بہایا اس کو لے کر آئے انشاءاللہ انشاءاللہ اب خون بہائیں گے لیکن انشاءاللہ عمران خان دوبارہ آئے گا مجھے بتائیے گا ایک طرف قوم کو بیکاری کہنے والے اور ایک طرف قوم کو خوددار کہنے والے کیا ہوگا اب یہ بوٹ پالش کرنے والے چیلی بلوسم اور یہ مقصود چپڑاسی جو بار گئے ہیں یہ لیڈر نواز شریف کو مانتے ہیں جو کہ باہر بیٹھا ہوا ایک ساٹھ آٹھ کو لیڈر مانتے ہیں جو کہ ایچرے میں اپنی بہن کی شادی کے لیے برطن لوگوں سے ادار لاتا تھا آج یہ باہر لندن کے مکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں خود کو چیف منسٹر اور یہ سمجھ رہے ہیں کروڑا روپیہ جیب میں رکھا ہوا ہے یہ ہمارا انصاف یہ کریں گے ہمارے سربراہ یہ بنیں گے لندن ایسے سربراہ پر جو اپنی بہن بیٹی کا جنازہ پڑھنے پاکستان نہیں آئے اور باہر بیٹھے ہوئے ہیں باہر سے ناہیل بندہ ہے کل اپنی بیٹی کے ساتھ باہر سے پاکستان کی سیاست میں بات کر رہا ہے لانت ہے ایسے بندے پر اس بندے کی جگہ کوئی اور ہوتا ہے تو غیرت سے ڈوب مر جاتا لیکن یہ زندہ ہے تو اس کی زندگی پر لانت ہے مجھے بتائے گا اس وقت پوری دنیا مل گئی ہے اور عمران خان صاحب کو اٹھانے کی پوری کوشش کر رہی ہے کیا وجہ ہے ہم مسلمان الحمدللہ انشاءاللہ تا قیامت تک سرخرو رہیں گے ہم جب پہلے ترقی تھا ہماری کتاب دریائے نیل میں باہ دی گئی اب جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان دوبارہ ترقی کی رام گابزن ہے اور پاکستان دوبارہ ترقی کر رہا ہے تو یہ یہودی یہ بغیر یہ میڈیا اکٹھا ہو گیا اور ایک ہمارے سرورہ کو گرانے کے لیے ایک شخص کو گرانے کے لیے کتنے ملک ہی کٹھے ہو گئے ہم جسے دوسرا مسلم امت کا لیڈر مانتے ہیں طیب اردوگان وہ کھلم کھلا عمران خان کے حق میں آیا کہ عمران خان صاحب کے انصاف ہونا چاہیے لیکن افسوس ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہی وہ لوگ ہیں جو ہمیں ترقی ہماری نہیں دیکھنا چاہتے اور ہمیں غلام دیکھنا چاہتے ہیں با خدا افسوس ہوتا ہے ہم میں اگر ایک بندہ نظریہ آئیڈلوجی کی روح پھونکتا ہے اس کو دبانے کے لیے اس کو مارنے کے لیے یہ چور بیس بیس کروڑ میں بھگ جاتے ہیں افسوس 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 پہلے انقلابی آئے شاہ فیصل کو اپنے بتیجے کے ہاتھوں مروا دیا کذافی کو کسی بہانے سے مروا دیا جنہوں نے چیرنگ کراس میں سنگے بنیاد رکھی تھی لیکن اب جب یہ آیا اس کو بھی کسی بہانے سے ہٹا رہے ہیں یہ کیا ہے ہم آزاد کہاں ہوئے ہیں انیس سو سنتالیس میں ہم آزاد نہیں ہوئے ہم آج بھی ذہنی غلام ہیں امریکہ کے ہم ذہنی غلام بن چکے ہیں اگر ہمیں انصاف چاہیے ازادی چاہیے تو جیسے انیس سو چالیس میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی تھی دوبارہ ہمیں سڑکوں پر نکلنا پڑے گا سر پر کفن باننے پڑیں گے اور ہمیں اپنے آنے والی پیڑیوں کے لیے کوشش اور جستجو اور محنت اور جدوجہت جاری رکھنی ہوگی انشاءاللہ مجھے بتائے گا کہ اگر امران خان صاحب چلے جاتے ہیں پھر بھی کیا ایسی طرح امران خان صاحب کا ساتھ دیں گے آپ ہم مرتے دم تک خون کے آخری کترے تک یہاں جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب یہ سمجھ کر آئے ہوئے ہیں کہ خون کے آخری کترے تک اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے یہ علیم خان یہی سے اس نے امران خان کی پارٹی سے جیت کر ادھر چلا گیا بگ گیا پیسو پر آمیر لیاقت کراچی سے بگ گیا انشاءاللہ انشاءاللہ یہاں کوئی بھی بہرد نہیں ہے سب مرد کے بچے ہیں سب کی ماں کا حلال دودھ ہے انشاءاللہ ان سب سے انصاف لیا جائے گا اور انشاءاللہ ایک دفعہ یہ انشاءاللہ پھانسی کے کٹہرے تک جائیں گے آنا آمی سر حافظ ربیت سب کیا 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 س مجھے بتائیے گا اس وقت پوری دنیا مل گئی ہے اور عمران خان صاحب کو اٹھانے کی پوری کوشش کی جاری ہے کیا وجہ ہے صرف وہ سب جو دوسروں کے ساتھ ملے ہیں وہ منافق سیاستان ہیں یہ سٹوڈنٹس ہیں یہ یوت ہے یہ ووٹر ہے یہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اور عمران خان کا یہ بیانیاں کہ وہ سڑکوں پہ آئے گا اور آج اس شورٹ نوڈس پہ یہ یوت لنگ اور آئیہ صرف کے نوجہان ادھر کھڑے ہوئے اور عمران خان کی شانک شانک ہیں یہ مجھے بتائیے گا کیا وجہ ہے عمران خان صاحب کو کیوں ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان کو ہٹانے کی ایک کوشش جس کے پیچھے صرف ایک لفظ ہے جو اس نے ہر بیرونی قوت کو کہا کہ ایبسلوٹلی لارڈ اور ہم اس متحدہ اپوزیشن اور ان چھوٹے سیاسی باندھروں کو اور یہ بکنے والوں کو ضمیر فروشوں کو یہ بیغام دے رہے ہیں کہ عمران خان کی طرف سمیلی ہنگ سے دیکھنے والے کو یوت کے نوجوان آئیہ صرف کے نوجوان چیر کر دیں گے اسلام علیکم جی مجھے بتائیے گا سپریم کورڈ نے جو فیصلہ کیا ہے کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں یہ فیصلہ تو جو بھی ہے وہ ایک علیہ دا بات ہے لیکن یہ جو فیصلہ یہ پاکستان کے خلاف ہے اس لیے خلاف ہے کہ آپ جو بیرونی سازوں کے سامنے وہ نکام ہو چکے ہیں اور جھگ چکے ہیں اور بک چکے ہیں اس وجہ سے یہ فیصلہ ہے کیا آپ کو لگتا ہے اپوزیشن والے کیوں ہٹانا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو دیکھیں یہ ہم پنجابیوں کو کہتے ہیں نا یا تو وہ بندہ زیادہ کرپٹ ہے یا ایماندار ہے اب دیکھیں جو ایک دوسرے کو باتیں کر رہے تھے کہ ہم اس کا پیٹ بار دیں گے وہ کر دیں گے اور وہ سارے ایک پیچ پہ کھڑے ہیں وہ کس لیے کیوں یہ وائد مردے جو ہے کہ پاکستان کے لیے کھڑا ہے اور پاکستان کی عوام کے لیے کھڑا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے بتائے گا عمران خان صاحب تو وہ لیڈر تھے جو امریکہ کو بھی آنکھیں دکھاتے تھے اس وقت یہ جو ہٹانے کی کوشش کی جاری ہے عمران خان صاحب کو کیا لگتا ہے کون ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کو بتا ہے آپ کو بھی بتا ہے امریکہ کا ہاتھ ہے اور یہ جو لوٹے بک چکے ہیں اس مطلب کا ہاتھ ہے اسلام علیکم جی کیا نام ہے سر سید تاہر علی رزوینہ مجھے بتائے گا آج آپ جلسے میں شامل ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے میں صرف ایک بات کہوں گا مولی علی کا کال ہے کہ اگر تم نے دیکھنا ہے کہ تم حق کے رستے پر ہویا باطل کے تو تم دیکھ لو تمہارے ساتھ کتنے لوگ کھڑیں اگر تو تم تنہا رہ جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ تم حق پہ ہو اور کربلا سے بڑی مثال ہم لوگوں کے لئے کوئی بھی نہیں ہے چونکہ ہم ایک مسلمان ملک ہے ہم مسلمان اور دین اسلام سے ہمارا تعلق ہے افسوس صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ جتنا دین اسلام میں انصاف پر اور انسانیت پر اور اخوت پر درست دیا گیا ہے مطلب دنیا داری کا ایک درست ہے نا وہ کیا ہے کہ دنیا داری میں در حقیقت اسلام سے بالکل ایک مخالف اُلٹ چیز ہے اب عمران خان نے جدو جہد کر کے نکلا اس نے اس ملک دیکھیں ہم ایک بلو انسانیت کے لائن نا ہمیں زندگی گزار رہے ہیں ہم ابھی تک روٹی میں پڑھیں ہوئیں ہم ابھی تک بھوک میں پڑھیں ہوئیں تو جب تک ہم اس چیز سے نہیں نکلیں گے ہم اپنا فیوچر کیا سوچیں گے یہ جو پرانے حکمران ہیں نا یہ جو آج اللہ کے فضل و کرم سے دیکھیں اچھائی بھی اللہ کی طرف سے برائی بھی اللہ کی طرف سے تو یہ جو ایک ٹولا نپاگ ٹولا ایک گند ایک جگہ یہ تو بڑا اللہ کا کرم ہوا ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی کے اندر کا بھی کچھنا باہر آگیا ہے اللہ کا شکر یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ جب اللہ کسی پہ مہربان ہوتا ہے تو ہر طرح کے چہرے سامنے آیاں ہو جاتے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو لوگ باتیں کرتے تھے گروپ بندی کی آج میں ایک ورکر ہونے کے کارکن ہونے کے ناتے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر سے یہ گند ختم ہو گیا ہے لیکن دیکھیں جب تک ہم خوددار قوم نہیں بنیں گے اور قوم کیا ہوتی ہے قوم بننے کا فورمولا ہمیں قائد عظم محمد علی جینا نے دیا ہے وہ کیا ہے اتحاد ایمان اور تنظیم سب سے پہلے تو ہمارے اندر ایمان ہونا چاہیے جب تک ہمارے اندر ایمان ہی نہیں آئے گا ہم ایک دوسرے کا درست ہم درست کیسے بنیں گے انسانیت کیا ہے اسلام کا دوسرا معنی انسانیت کا درست ہے اس کے بعد جب ہم ایمان دار ہو جائیں گے پھر ہمارے اندر ایک اتحاد آئے گا اور پھر ہم ایک منظم قوم بنیں گے پھر ہم ایک قوم بنیں گے ابھی تو ہم ایک قوم بھی نہیں ہے ایک قوم کیا ہوتی ہے جس کا ایک نظریہ ہو یہاں تو ایک گھر میں چار بھائیں ہیں اور چار کے چار ڈیفرنٹ پارٹیز اٹیچ ہیں یہ کوئی قومیت نہیں ہے یہ مفاد پرستی ہے دو طرح کی سوچ ہوتی ہے ایک انفرادی سوچ ہوتی ہے ایک قومی سوچ ہوتی ہے اگر ہم اپنا ذاتی جب دیکھیں قومی سوچ کیا ہوتی ہے کہ جب میں اپنا فیوچر سوچوں نہ تو میں صرف اپنے گھر کا نہ سوچوں میں اپنی قوم کا سوچوں میں اپنے ہمسائے کا سوچوں میں اپنے اردگرد لوگوں کا سوچ ہوں یہ عمران خان کی سوچیں اور ہم اس سوچ کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں